بسم اللہ الرحمن الرحیم والوں کی محبت اور ان کے نظریے کے بارے میں آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی سے ہم آغاز کرتے ہیں اور میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہوتی افراد کو محبت میں ناکامی کے بعد سمحالنا مقصود ہو تو انہیں گزشتہ محبت کا تانہ دیے بغیر محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور یہ اظہار ان کی عشق شوئی سے شروع کرنا چاہیے اگر آپ نے ان کے غم کو اہمیت نہ دی تو آپ کو انہیں اپنی طرح متوجہ کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے آپ ان کے ہمدرد بن کر ان کے دل میں کوئی مقام بنا سکتے ہیں وہ جہوت کا تعلق روح احساسات اور تبدیلی سے ہے ہوتی افراد کا عقیدہ یا نعرہ یہ ہے میں محسوس کرتا ہوں یعنی I feel گویا یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں بس محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ بھی یہ محسوس کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی تبدیلی بھی ضروری ہے یعنی وہ محبت میں بھی ایک جیسے انداز اور طور طریقوں سے بھوریت اور بیزاری محسوس کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں کسی نئی محبت کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے ہوت افراد کے محبت کے معاملات کا یہ سب سے خطرناک پہلو ہے محبت میں کامیابی ظاہر ہے کسی بھی محبت کرنے والی کی زندگی کا سب سے بڑا انام ہو سکتی ہے لیکن ہوتی افراد کا مسئلہ دوسرا ہے شادی کے بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ محبت یا شادی سے پہلے موجود تھی عزواجی زندگی کے مسائل میں کہیں گم ہو چکی ہے ان کا لائف پارٹنر اب ان پر کم اور دیگر دنیا داری کے معاملات پر زیادہ توجہ دیتا ہے لہٰذا ان کی محبت کی بھو دوبارہ جاک اٹھتی ہے اور نتیجے کے طور پر ایک نئی محبت کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی محبت سے شکایات کا دفتر کھل جاتا ہے ہوت افراد خاص طور پر خواتین کی اس کمزوری سے کچھ دوسرے عاشق مزاج افراد فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی دلجوئی اور ہمدردی ہوت خواتین کو ایک نئی محبت کی دلچسپیوں کا احساس دلاتی ہے بہت کم ہوتی افراد ایسے ہوں گے جو پسند اور محبت کی شادی کرنے کے بعد ایک مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہے ہوں اس حوالے سے ہوت مرد اور خواتین کا رویہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے مرد شادی کے بعد بہت جل دوسری محبت کے خبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ خواتین پہلی محبت سے بیزار تو نہیں ہوتی اور نئی محبت کے بارے میں فورا ہی نہیں سوچتی لیکن ان کا فطری عدم اتمنان بہرحال ظاہر ہونے لگتا ہے یہاں پہ ناظرین میں ایک اہم بات آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ برجہ ہوت کے بارے میں محبت ان کا انداز اور نظریہ یہ جو بھی گفتگو ہے یہ علم نجوم کے کلی اور قائدوں کے مطابق ایک انالیسس ہے ضروری نہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے انہی چیزوں کا حامل ہو چونکہ بوقت نکاح بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہزمن اور وائف دونوں کے اوپر نکاح کے وقت کے مطابق جو بھی ستاروں کے نشست ہوتی ہے اس کے مطابق ان کے بندن کی مضبوطی جو ہے وہ آیا ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایز اجانہ نالج لیں دلچسپی کے لیے لیں اور اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو شک کی نگاہ سے دیکھیں یا آپس میں کوئی تنقید یا نوک چوک ہو یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ ساری چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں اگر کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے برجہود کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ